یہ کہانی ہے ایک بہت زیادہ پرانی پیڑ کی جس پیڑ کے نیچے یہاں پہ دفن ہے بہت سارا راز اور جو پیڑ یہاں پہ ہمارے ہیرو فرانکلین کلنگٹن کی گھڑ کے نیچے یہاں پہ دفن ہے اس پیڑ کی بارے میں ہمارا تینوں ہیرو یہاں پہ انجان ہے اس پیڑ کو یہاں پہ سالوں سے رکھا ہوا ہے کیا ہے اس پیڑ کے اندر سیکریٹ کیا ہے اس پیڑ کے اندر راز یہ ہماری ہیرو یہاں پہ انجان ہے تو پھر آج ہم لوگ اسی کہانی کو جاننے والے ہیں کہ کیا ہے اس پیڑ کی کہانی میری زبانی بھائی صاحب صبح ہو گیا چلو ابھی یہاں پہ صبح ہوتے ہی روز بڑا زندگی کا کام یار چنچن نوبیتا اڑے ہاں فرنکیم بیا میں اٹھ چکا ہوں یار اڑے بہت بڑیا یار بیڑی گوڈ تم اٹھ چکے ہو اڑے ہاں تو پھر چلو آج سکول چلو اڑے یار فرنکیم بیا آج تو سنڈے ہے یار سکول کس بات کا اوہ ہاں یار یہ تو بھائی میں بھولی گیا تھا کہ آج تو یہاں پہ سنڈے ہے اڑے یار بھائی صاحب میں بھول کیسا سکتا ہو ٹھیک ہے چلو باہر آ جاؤ اڑے فرنکیم بیا چلو نا سنڈے کی صبح میں ہم لوگ کہیں پہ گھومنے جاتے ہیں اڑے یار کہا پہ گھومنے جائے اڑے فرنکیم بیا کہا بھی مرضی یار جہاں لے جاؤ گے بہا چلے جائیں گے اڑے ٹھیک ہے میں سوچ رہا ہوں یار اڑے کہا جائیں گے میں نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں میں نے یہ نہیں کہا کہ میں جانے والا ہوں یار دوستو آپ لوگ ایک بات کومن کر کے بتاؤ کہ یہاں پہ آپ ہر سنڈے کو یہاں پہ کیا کہا پڑ جاتے ہو گھومنے کے لئے اور کیا کیا کرتے ہو اور چاپ بھائی ساب میں یاد ہو کلوے آرے ہاں تو یاد ہے کیوں نہیں یاد ہوگا بھائی ساب تو پھر میرا کھانا کھا پڑے یہ تو کھانا یہاں پہ پڑا ہے کیا یار مکھی کی گھومڑا ہے تو بھائی ساب مکھی گھومڑا ہے والا کھانا میں کھاؤں گا کلوے تیری تو ایسی کی تیسی اڑے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چپ کر جا میں نیا کھانا لے کے آتا ہو اڑے یاد چپ کے لئے نیا کھانا اور ہمارے لئے باسی کھانا اڑے یار باسی کھانا اڑے یار پھرینکیم بھائیہ یہاں پہ جاؤں نہ کچھ نیا کھانا لے کے آؤ اڑے ہاں لے کے راؤں گا اور میں سوچ رہا ہوں سنڈی کی دن پہ آج نہ گھڑ کی پیچھے والے پیڑ کو میں یہاں پہ کاٹ دیتا ہوں اڑے یار گھڑ کی پیچھے والے پیڑ اڑے ہاں یار گھر کی پیچھے والے پیڑ اڑے کونسا پیڑ اڑے یار اتنے سالوں سے رہ رہے ہو اور تمہیں یہ پیڑ کی بارے میں نہیں بتا اڑے نہیں پرینکی میں کونسا بہت سارا پیڑ ہے اڑے یہ پیڑ لاؤ سینٹوس کی سب سے بڑا پیڑ ہے دیکھو اتنا بڑا تو میج بینگ کا ٹاور ہے جتنا بڑا یہاں پر یہ پیڑ ہے بائیسا پتہ نہیں اس پیڑ کے اندر بائیسا کیا اتنا زیادہ گڑا ہے جو کی بائیسا یہاں پہ اتنا بڑا ہو گیا اڑے یار کھزانہ جو بھی چیز بڑا موٹا ہو جائے بائی یہاں پہ ترہ کھزانہ ہو جائے سینچن اڑے یار تو پھر کیا ہو سکتا ہے باتا نہیں یار ایک چیز دیکھ نوٹیس کر یہاں پر یہ جو پیڑ ہے نا یہ پورا میج بینگ کی بیلڈنگ کے یہاں پہ ہائٹ پہ ہے اڑے کئی میج بینگ ہمارا پاپا کا تو نہیں تھا نا پرینکیم بائیہ ہاں بولو پرینکیم بائیہ شکل دیکھا ہے کبھی کس کا اڑے آپ کا کیوں یار اڑے آپ کے پاپا کا میج بینگ کیسے ہو سکتا ہے اڑے میں نے جسٹ کہا یار یہ والا پیڑ مجھے یہاں پہ کاٹنا ہے اور میں کاٹنے کے لئے سوچ رہا ہوں کہ آپ پر کسی کو بھولا لیتا ہوں کس کو بھولا ہوں چلو یار آپ فون کر دیا میڈی کو اڑے میڈی فون اٹھا اڑے ہلو اڑے میڈی کیا یہاں پر تمہارا ہزبین گھڑ میں اڑے ہاں جی فرینکیم سر ہے نا اڑے میڈی کیا تم اس کو ہمارے گھڑ میں بھیج سکتا ہمارا ایک پیڑ کاٹنا ہے اچھا ٹھیک ہے سر میں بھیج دیتا ہوں چلو یار میں نے میڈی کو بول دیا ہے اڑے یار میڈی آنٹی آ کے کیا کرے گا فرینکیم بھائیہ اڑے یار میڈی آنٹی نہیں آئے گا میڈی کا یہاں پر ہزبینڈ آئے گا اڑے یار کون تھوماس اور کون اڑے یار فرینکیم بھائی اس پیڑ کو مت کاٹو یار اڑے کیوں نہ کاٹو نوبیتا اڑے کیوں کہ اس پیڑ کی اندر دیکھو ایک پیڑ یہاں پر کتنا زیادہ اوکسیجن پرویٹ کرتا ہے اگر ہم لوگ ایسے کر کے پیڑ کو کاٹتے گئے تو پھر ایک دن فرینکیم بھائیہ اوکسیجن کا کمتی ہو جائے گا اڑے یار یہ پیڑ وائزہ ہمارا گھڑ کو یہاں پر پھار رہا ہے یہ پیڑ وائزہ اتنا بڑا ہو چکا اس کا جڑ ہمارے گھڑ کی یہاں پر نیچے تک جا رہا ہے پتائے کتنا بڑا نقصہ نے اڑے یار چلو فرینکیم بھائیہ ہاں یار چلو آجاؤ کیا کھانا ہے اڑے میں ہی پڑی روکتا ہوں اچھا ٹیک ہے یار چلو میں جا کے یہاں پر ہیم برگرز بنا لیتا ہوں اڑے ہاں چلو فرینکیم بھائیہ ہیم برگر بناتے اڑے ہاں بھائیسہ چاپ چاپ کیا تجھے یہ پر برگر کھانا ہے اے بھائیسہ پیار سے تُو اگر مجھے یہاں پر ہگے کھلا دے گا تو میں بھو بھی کھا لوں گا پہلے اپنا ہگ لے بھائیسہ اس کے بات کھانا اڑے چلو میں یہاں پر بنانا شروع کرتا ہوں اڑے ہاں فرینکیم بھائیہ کیڑو 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 اڑے یار فرینکیم بھائیہ کو آج نہیں پتا چلے گا ایک پیڑ کا قیمت کتنا زیادہ ہوتا ہے یار ایک پیڑ سے یہاں پر کتنا ساڑا پشو کتنا ساڑا جیب یہاں پر اوکسیجن لیتا ہے ہم انسان بھی یہاں پر اوکسیجن لیتے ہیں اگر ہم لوگ یہاں پر پیڑ نہیں کٹیں گے تو پھر ہمارا دھرتی یہاں پر بہت زیادہ سندر ہوگا اور اگر ہم لوگ پیڑ کٹیں گے تو پھر یہاں پر ہمارا دھرتی بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا اڑے میرے پیڑ مجھے یہاں پر ماف کر دینا میں فرینکیم بھائیہ کی اگنس نہیں جا سکتا اڑے مجھے یہاں پر فرینکیم بھائیہ کو سمجھانا پڑے گا کہ اس پیڑ کو مت کٹو برنہ یہاں پر اوکسیجن کا کمی ہو جائے گا تم نے بلکل سہی کہا یہاں پر پیڑ کو مت کٹنے بولو اڑے یار کون ہے اڑے کس نے کہا اڑے ہلو کس نے کہا یار کوئی ایکیا یہاں پر چھپا ہوا اڑے یار یہ کیا لگتا ہے میرا کان بجا اڑے چلو میں فرینکیم بھائیہ کی پاس جاتا ہوں میں نے تمہیں کہا ہے کہ اس پیڑ کو کٹنے کیلئے منہ کرو یہاں پر اگر یہ پیڑ کٹ جائے گا تو پھر میں کہاں پیڑ ہوں گا اڑے یار مطلب کیا کیا پیڑ بات کر رہے کیا میرا کان سہی ہے کیا کیا تم بات کر رہے ہو اڑے اگر تم بات کر رہے ہو تو پھر ایک بڑا آواز دو بلکل میں بات کر سکتا ہوں اور میں چپا سا دوں گا تم لوگوں کو میں بات کرنے لائک چھوڑوں گا نہیں اوہ مائی گاڑ فرینکلین بہیا آرے یار فرینکلین بہیا آرے یار کیا ہو گیا بھوط دیکھ لیا کیا آرے ہاں فرینکلین بہیا بھوط دیکھ لیا آرے یار جلدی کرو آرے یار نوویدہ کیا ہو گیا فرینکلین بہیا یہ پیڑ بات کر رہا ہے آرے یار بھائی صاحب صبح صبح تُو نے کچھ فوق لیا ہے کیا نہیں فرینکل بھائیہ سچ میں یہ پیر بات کر رہا تھا میرے ساتھ ابھی ابھی ارے ہوئی نہیں سکتا پیر کبھی بات نہیں کر سکتا ارے ہاں بلکل صحیح کا پیر کبھی بات نہیں کر سکتا فرینکل بھائیہ ارے بھائی تو کہو یار یہ پیر کیسے بات کر سکتا ہے ارے فرینکل بھائیہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں یہ پیر سچ میں بات کر رہا تھا یار آپ میرے بات کو یہاں پہ بشباس کرو اچھا یار چلو میں نے بشباس کر لیا کہ یہ پیر یہاں پہ بات کر رہا تھا چلو یار تم بھی بات کر لیتے چنچین یار فرینکل بھائیہ میرا مزاگ اڑا رہا ہے دیکھنا ہم سبھی لوگ مصابت میں پڑھنے والے اس پیر نے مجھ سے کہا کہ یہاں پہ جب یہ آزاد ہوگا تو پیر بھو ہم لوگوں کو جینے نہیں دے گا ارے یار پیر ویسا بات نہیں کر سکتا نوبیتا کیسا بات کر رہا ہے تو پاگل ہو چکا ہے کیا ارے یار ارے یار ٹھیک ہے نوبیتا تم یہی پڑھی کھڑا رہا ہو میں جا کے دیکھ کے آتا ہوں ارے ہاں سنچن جاؤ دیکھ کے آؤ دیکھو ایک بچہ تم سے یہاں پہ زیادہ بہاد اڑھے ارے یار چلو ابھی میں دیکھتا ہوں کون ایسا ہے جو کی نوبیتا کو یہاں پہ پیر بن کے ڈڑا رہا ہے ارے یار اگر دم ہے تو مجھ سے بات کرو میں شنچن نوہرہ میں یہاں پہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں کون ہے ارے کون ہے یہاں پہ جو کی نوبیتا کو ڈڑایا ارے مجھ سے بات کرو دم ہے تو بات کرو ارے یار ہمت نہیں ہے کیا تمہارا ارے اگر تم جندہ ہو تو بات کرو مجھ سے ارے روک ابھی دیکھاتا ہوں بہت یار ہے باپرے آہ لگ گیا یار ارے یار تمہاری بجا سے میں گر گیا تجھے چھوڑوں گا نہیں یہ کا یہ یہ لے ارے یار اتنا لات مالا اگر دم ہے تو بات کر ارے یار میرے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سب کچھ بیکار کا بات ہے نوبیتا کچھ زیادہ یار پہ ہورر فلمز دیکھتا ہے یار دوستو آپ لوگ ایسے کر کے یہاں پہ کسی بھی بات پہ بلیپ مت کرنا ارے چلو میں نوبیتا کو جا کے اور فرینکی میاں کو جا کے بولتا ہوں کہ یہ سب کچھ یہاں پہ بس منگرد کہا نہیں ہے ارے یار فرینکی میاں ارے دیکھا بہت کیا نا ارے ہاں بہت بات کیا نوبیتا یار تم یہاں پہ جا کے ڈاکٹر دیکھاؤ ارے یار شنجن کیا ہو گیا ارے کچھ بات نہیں کیا فرینکی میاں نوبیتا کا دماغ کھڑا بہ چکا ہے ارے شنجن کیا بات کر رہے ہو ارے ہاں میں تو پیڑ کو لات بھی مارکایا ہوں کیا لات ارے ہاں کیوں نوبیتا ارے یار لیکن کیوں ارے یار تمہیں ڈڑا رہا تھا اسی لیے نوبیتا اور کیوں ارے چلو میں تو یہاں پہ فرینکلین کلنٹن کی گھر کے شامنے آگیا دیکھتا ہوں جا کے کہ کون سا پیڑ یہاں پہ کٹنے کی باڑ میں وہ بولڈ آتا ارے دوستو میں یہاں پہ پیڑ کاٹتا ہوں اگر آپ کو میرا یہاں پہ شکل پسند آیا تو پھر آپ مجھے یہاں پہ کونٹٹ کر سکتے ہو اگر آپ کی گھر کے کوئی بھی پیڑ کاٹنا ہے تو مجھے کونٹٹ کرنا ارے باپڑے یہ پیٹھلو بہت جڑا لمبا ہے چلو آسٹو موٹا پیشا چھاپوں گا ارے فرینکلین شن فرینکلین شن میں آ گیا ارے یار شنجن کون دیکھ ارے یار یہ تو یہاں پہ تھوماس انکل ہے ارے شنجن بیٹا کیا شے ہو ارے یار تھوماس انکل بہت جیدہ بڑیا ہو ارے فرینکلین شن کیا بنا رہے ہو ارے یار برگر بنا رہو ارے اچھا کون شا پیڑ کاٹنا ہے یہ والا نا ارے ہاں تھوماس یہ والا پیر کاٹنا ہے جاؤ جاگے کاٹو اچھا ٹھیک ہے اس کے لیے میں موٹا پیشا چارچ کروں گا شن اس کے لیے مجھے پورا دو ہزار روپے چاہیے اچھا لے لے نہ جاؤ ارے فرینکلین شن کا ڈیل تو بہتی بڑا ہے ڈیل ہو تو ایسا بڑھنا کسی کا نہ ہو چلو میں پیڑ کاٹنے کا کام شروع کرتا ہوں ارے یہ پیڑ تو یہاں پہ بہتی زیادہ بڑا ہے ارے چلو یہ آ گیا ارے بابرے اس پیڑ کا جڑ اتنا زیادہ موٹا ہے کہ اس کو کٹنے میں میرا پورا پویڑیا یا پہ نکل جائے گا ارے بابرے باب یہ پیڑ ہے کہ کیا ہے دیبا یہ تو بہتی زیادہ موٹا پیڑ ہے ارے دوستو پھر سے بولتا ہوں اگر پیڑ کاٹا نہ ہونا تو مجھ سے کونٹیکٹ کروں میں یا پہ پیڑ کاٹنے میں ایکسپٹ ہوں جلدی سے یہاں پہ پیڑ کو کاٹنا شروع کرتا ہوں ارے یار فرینکلین بھائیہ آپ کو دو ہزار روپے میں یہاں پہ رازی نہیں ہونا چاہیے تھا یار ارے یار وائزہ بہت پیڑ کاٹنے میں بہت زیادہ ٹائم لے گا تین چار دن کے پہلے تو بہت پیڑ کاٹ نہیں پائے گا شنچن میں پورا شیوڑ ہوں یار یہ پیڑ وائزہ بہت زیادہ یہاں پہ بڑھائے اور اس پیڑ کو کاٹنے میں یہاں پہ اس کا دم نکل جائے گا ارے یار اگر بہت جندہ بچا تو نا چپ کر جا نوبیتا ارے یار چلو اس پیڑ کوٹو میں نے یہاں پہ ٹھوک ٹھوک کے دیکھ لیا اس پیڑ کاٹو یہاں پہ کاٹنا بہت زیادہ موسکل لگ رہا ہے یہ پیڑ ہے کہ کیا ہے بابا رے بابا یہ پیڑ نہیں ہے یار یہ یہاں پہ تو لگتا ہے کہ امبو یا سیمین سے بنا ہوا کوئی دیوار ہے ارے یہ پیڑ کے اندر سے یہاں پہ پانی جیسے آواز کیوں ہوا رہا ہے کتنا زیادہ خوکلا ہے یہ پیڑ ہے کہ کیا ہے بابا رے بابا یہ پیڑ ہے ہاں یہ ایک پیڑ ہے ارے کون ہے مجھے دڑا رہا ہے اگر میں یہاں پہ دڑا رہا ہے تو پھر تم یہاں پہ بچوں کے نہیں دیبا ابھی میں تمہیں یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں ارے کون ہے مجھے دڑا رہا ہے نہیں ارے یار فرینکن بھائیہ کیا آپ کو کوئی چلانے کا آواز ملا ارے یار نوبیتہ بائیسہ مجھے کوئی چلانے کا آواز نہیں سنا یار یہاں پہ تیرا کان بج رہا ہے ارے ہاں مجھے بھی نہیں سنا یار نوبیتہ تم عجیب ہو یار ارے نئی میں نے یہاں پہ ساب ساب سنا یار فرینکن بھائیہ کوئی تو چلانے ارے اگر تجھے اتنا زیادہ ڈاؤٹ ہے تو جہاں دیکھ کے آ اچھا ٹھیک ہے میں دیکھ کے آتا ہوں ارے یار تھوماس انکل ٹھیک ہو آپ ارے نئی ادھر سے نہیں جاؤں گا میں چھت سے جاؤں گا ارے یار چھت سے گر جاؤں گے نوبیتہ ارے نہیں گروں گا یار کیا بات کہہ رہے ہو ارے تھوماس انکل ارے ارے نئی بھائی اہ اہو ارے بھائی تھوماس انکل کہاں پہ ہو ارے یار تھوماس انکل تو یہاں پہ اے نہیں تھوماس انکل اجیب ہے یار ارے یہ پیٹ تو ابھی کوئی بات نہیں کر رہا ہے لگتا ہے سچ میں میرا کان بجرا تھا اگر ہمت ہے تو ابھی بات کر کے دیکھا میں ڈڑوں گا نہیں جیسے تیرے توماس کا حال کیا بیسے ہی تیرہ تیرے پڑی بار کا حال کروں گا اوہ مائی گاڈ فرینکلن بھائیا پھر سے ارے نہیں ارے یار فرینکلن بھائیا لو یار یہ پھر سے آ گیا بھائی ساب ارے یار فرینکلن بھائیا کہا پھر ہو ارے یار نوبیتا بھوٹ دیکھ لیا ہے کہ پھر سے ارے یار تھوماس انکل مارا گیا کیا ارے ہاں فرینکلن بھائیا دیکھ نوبیتا ابھی تک تُو مزا کر رہا تھا یہ بات یہ پہ پورا الگ ہے اور ابھی بھائی ساب تُو بولڈ ہے کہ تھوماس انکل مارا گیا یار ایسے کیسے مارا جائے سکتا یار یار پہ کوئی چوڑ بدماز گنڈا ہے کیا آؤ میرے ساتھ ابھی دیکھاتا ہو بھائی ساب کون مارا جاتا ہے کون نہیں ارے یار ہاں فرینکلن بھائیا چلو ارے تھوماس تھوماس کھا پہ ہو ارے میں سچ بولڈ ہے وہ پیڑ یہاں پہ ہونٹیڈ ہے ارے نوبیتا اس گھڑ پہ ہم لوگ اڑکا گئے ارے یار فرینکلن بھائی نوبیتا بھاگ رہا ہے ارے یار نوبیتا ڈڈڑکے مارے بھاگو مت اس گھڑ میں ہم لوگ لگ بھتے ہو بیس سال سے رہ رہے ہیں بیس سال میں ہم لوگوں کوئی بھی یہاں پہ یہ پیڑ ہونٹیڈ نہیں لگا اور تم یہاں پہ بولڈ ہے کہ پیڑ ہونٹیڈ ہے ارے اوپرینکلن بھائی توماس انگل نہیں ہے دیکھو ارے چلو ابھی میں دیکھتا ہو بھائی ساب کونسا پیڑ یہاں پہ کیا ہونٹیڈ گیڈی دکھا رہا ہے ارے یار بطا یہ پیڑ ہونٹیڈ بھائی ساب یہ ایک گولی مارا لو یہ دوسرا گولی مار تیسرا چوتھا پاچوا چھتا ساتوا آٹوا لو کیا ہو جس پیڑ کو کچھ ہویا کیا لو بھائی ساب کچھ بھی نہیں ہوا ایک سگنٹ تھاماس تھاماس اڈا کار پہ ہو تھاماس ارے یار دو خون ارے میں گر گیریتا میڑا ہوگا ارے یار دیکھتا ہو Orlando Th 그анти ارے یار تھاماس کار پہ ہو تھاماس اڑے عجیب بات ہے تھوماس تھوماس کھا پہ ہو بائی ساب اس پیر سے ڈڑھتے ہو نوبیتا اس پیر سے یہ لو بائیزا یہ لو یہ کھاؤ یہ کھاؤ ارے یار اس پیر کو بائیزا یہاں پہ کٹنے کیلئے میں نے تھوماس کو بھلایا تھا یہ تو بائیزا بھاگی گیا اڑے یار ہاں فرنکی میاں ایسا ڈڑپوک لوگوں کو کیوں بھلاتے ہو نوبیتا مجھے تیرے اوپر شکھوڑ آئے اڑے مطلب مطلب کئی تُو نے یہاں پہ اگر تھوماس کو ڈڑا کے بھگا تو نہیں دیا نا ارے فرنکی میاں کیسا بات کر رہا ہوں یار میں ایسا کیوں کروں گا ارے کیونکہ تُو خود ڈڑڑا ہے اور دوسروں کو بھی ڈڑا رہا ہے یار تُو نے ابھی تے کتنے بار بول دیا کہ یہاں پر وائیزا اس پیڑ میں بھوٹ ہے یہ پیڑ وائیزا یہاں بات کر رہا ہے ارے یار اگر تُمہارے اندر دم ہے نا تو بھے مجھ سے بات کرو میں فرنکلین کلنگٹن یار بھے مجھ سے بات کر کے دکھاؤ کچھ ہوا کچھ بولا کچھ بھی نہیں بولا ارے یار فرنکی میاں آپ گسہ مت کرو یار یہ نوبیتہ پاگا لو چکا ہے ارے نوبیتہ چلو میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو فرنکلین میاں ڈاکٹر مجھے نہیں آپ لوگوں کو دکھانا ضرور تھے میں نے یہاں پہ سچ کہا کہ یہاں پہ یہ پیر بات کر رہا تھا نوبیتہ اگر یہ پیر بات کر رہا تھا تو پھر ابھی یہ پیر مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا ہے ارے یار پتا نہیں یہ اس پیر کا یہاں پر کوئی فولٹ ہو گا فرنکی میاں میں سچ بولڑا ہو یہ پیر بات کر رہا تھا ارے یار بھائیسہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے نوبیتہ تُو کھاموں کا کیوں ڈڑڑا ہے نوبیتہ تر نہیں رہا ہے تر تم رہے ہو فرائنکلین کلنگٹن اڑے کس نے کہا بھائی سب فرائنکلین بھائیہ ابھی مجھے ڈل لگ رہا ہے یاڑ میں نے آواز سنا اڑے یہ پیڑ کا آواز ہے پیڑ کیسے بات کر سکتا ہے یہ تو ایم پوسیبل ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے پوسیبل ہے آپ کو سکتا ہے فرائنکلین کلنگٹن میرے ساتھ تمہارا پڑھانا دشمنی ہے اور یہ بچہ اس کا ہمت میرے اوپلات مارا تھا نا ابھی ڈاوہ besten بھائیκα خوش کیسے کو سکتا ہے اس بچے کی جیسے یہاں پہ تمہارا بھی حال ہوگا فرانکلین کلنگٹن ارے یہ کیا بارش بارش کیسے آ گیا یہ بارش بیسے ہی ہے اس دن کی طرح ہے جب میرا یہاں پر قتل ہوا تھا تب تم کہا تھے یار میں کیسے جانوں گا یار نوبیتا اس جگہ سے بھاگ نوبیتا بڑنا ہم لوگ بچیں گے نہیں فرانکلین بھائیا روک جاؤ ارے یار کیسے روکو نوبیتا کم آن یار گاڑی میں آ گاڑی میں آ ارے یار یہ تو بہت زیادہ پڑا ہو گیا ابھی ابھی یار ہم لوگ کیسے کریں گیا کریں گے فرانکلین بھائیا جلدی کرو جلدی کرو یار مجھے بہت زیادہ یہاں پہ خراب لگ رہا یار کہ شنچن کے ساتھ ایسا حدثہ ہو گیا ارے میں تو آپ سے شروع سے کہہ رہا تھا کہ یہاں پر کچھ گڑ بڑ ہے فرانکل بھائیا آپ نے میرا بات سننے سے انکار کر دیا میں مزاگ کر رہا تھا ایسا ویسا بول کے آپ نے مجھے تانہ مارا ارے یار اوہ یہ کیا ارے یہ کیا فرانکل بھائیا ارے یار مجھے اس جگہ سے یہاں پہ جلدی سے بھاگنا پڑے گا یار لیکن ہم لوگ بھاگیں گے کہا پر کہاں پہ جائیں گے بھائی ساب ہم لوگ کہاں پہ آگے فرانکل بھائیا کب تک بھاگیں گے ہم لوگوں کا جان چلا جائے گا فرانکل بھائیا ارے یار نوپیتہ بی پوزیٹیو یار ہم لوگوں کا جان کیوں جائے گا یہاں پہ ہم لوگ مرنے کیلئے نہیں بھاگیں ہم لوگ کوئی سلیوشن ڈھونڈنے کیلئے بھاگیں نوپیتہ چلو ارے ہاں چلو بھائی ساب یار یہاں پر مجھے تو بہت جیدہ ڈڑ لگ رہا ہے ارے یار مجھے کوئی تو بچاؤ تو پھر یہاں پہ ہمارا فرانکلین ہمارا نوپیتہ اور ہمارا شنچین یہاں پہ ڈڑ کے مارے بھاگ رہا ہے تو پھر کیا ہمارا ہیرو یہاں پہ ڈڑ کیا کیا ہمارا ہیرو یہاں پہ بھاگ کے چلا گیا اگر آپ کو اس کا پارٹ ٹو چاہیے تو پھر کوم اڈ ڈاؤن پارٹ ٹو ملتے ہیں اس کی نیکش پارٹ پہ دب تک کے لیے گوڈ بائی